یہ پاکستان ٹیم کو کیا ہوا؟ کس کے نظر لگ گئی؟ جب سے بنگلور پہنچے ہیں لڑکے بیمار پڑ گئے ہیں ٹیم انتظامیہ کو ٹینشن پڑ گئی ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف میچ میں پہلے تو تبدیلیاں کرنے کا پلان تھا لیکن اب تو فائنل الیون بنانا ہی مشکل ہو گیا ہے عبداللہ شفیق بیمار، شاہین آفریدی بیمار، ساؤچ شکین، اسامہ میر اور زمان خان بھی بیمار مین کھلاڑیوں کی تو دستیابی کا مسئلہ بن گیا ہے ان کو وائرل انفیکشن ہو گیا ہے، بخار اور فلو نے آن کھیرہا ہے جس کے باعث ان پلیئرز کو ہوتیل کے کمروں تک محدود کر دیا گیا اس لیے پریکٹس سیشن میں بھی حصہ نہیں لیا ان کھلاڑیوں نے دراصل بھارت میں پاکستان ٹیم شدید ذہنی عذیت میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے ان کی فیزیکل ہیلتھ اور پرفارمس پر اثر پڑ رہا ہے اور یہی تو بھارت چاہتا ہے کہ نہ پاکستانی لڑکوں کو سکون ملے نہ وہ اچھے سے پرفارم کریں آپ نے دیکھا تھا نا بھارت کی خلاف میچ میں جو سلوک تماشائیوں نے پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ کیا وہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا تھی ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا وہ تو شکر کریں کہ بھارت میچ جیت گیا ورنہ کوئی بھائی نہیں تھی کہ بھارتی شائقین آپے سے باہر ہو کر پاکستانی ٹیم پر پتھراؤ نہ کر دیتے اب ان حالات میں کوئی اپنی گیم پر کیسے فوکس کرے لیکن بی سی سی آئی کے کان پر جون تک نہیں رنگ رہی تب ہی تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیدھا آئی سی سی کو شکایت کی ہے اور چودہ اکتوبر کو احمد آباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں جو ہوا اس پر ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے اس سے پہلے ویزوں کے معاملات کو لے کر بھی آئی سی سی کو شکایت کی گئی ہے یہ سارا ماجرہ کیا ہے اور پاکستانی کھلاڑیوں کی صحت کے بارے میں کیا اپ ڈیٹس ہیں آج اسی پر بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم اتوار کے روز احمد آباد سے بینگلور پہنچی تو بہت سے کھلاڑیوں کو تیز بخار اور فلو کی شکایت ہوئی جس پر متاثرہ کھلاڑیوں کو ہوتل کے کمرے میں کارنٹین کر دیا گیا ان میں عبداللہ شفیق، شاہین آفریدی، ساوٹ شکین، اسامہ میر اور زمان خان شامل ہیں ان پلیئرز نے منگل کے روز ہونے والے ٹریننگ سیشن میں بھی حصہ نہیں لیا ڈر تھا کہ کہیں ڈینگی کا مسئلہ تو نہیں کیونکہ بھارتی اوپنر شبمن گلڈ ڈینگی کی وجہ سے ہی دو میچز نہیں گھیل سکے تھے لیکن پاکستانی کیمپ سے تحال ایسا کچھ ریپورٹ نہیں ہوا بس پلیئرز کو وائرل انفیکشن ہے زمان خان تو ٹریول ریزرگ ہیں لیکن عبداللہ، شاہین، ساوٹ اور اسامہ ان چاروں کو ابھی تک فٹ قرار نہیں دیا گیا میڈیکل پینل ان کی نکرانی کر رہا ہے اسی لیے ابھی تک کچھ کنفرم نہیں کہ آسٹریلیا کے خلاف ان میں سے کون کھیلے گا اور کون نہیں دیکھئے نا، اتنا بڑا میچ ہے آسٹریلیا کے ساتھ اور ایسے میں صحت کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیم کو سیلیکشن کے مسائل بھی ہیں لیکن اس کی کڑیاں اس ذہنی عذیت کے ساتھ ملتی ہیں جو پاکستان ٹیم ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے کی برداشت کر رہی ہے ابتدا اس کی ویزوں سے ہوئی ویزے جاری نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان شائقین انڈیا جا نہیں سکے اسی لیے سٹیڈیم میں پاکستان کو چیر اپ کرنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں لیکن احمد عباد نے تو انتہا ہو گئی نا جب سٹیڈیم میں موجود تماشائیوں نے پاکستانی کھیلالیوں کے ساتھ باقاعدہ بتتمیزی کی بابرازم جب ٹاوس کے لیے آئے تو ان پر آوازیں کسی گئیں رزوان کے پیویلین جاتے ہوئے جے شریرام کے نعرے لگائے گئے حسن علی جب باؤنٹری پر فیلڈنگ کر رہے تھے تب بھی یہی نعرے لگائے جاتے رہے پھر جب بھارت کی میچ پر گرفت مضبوط ہو گئی تو سارے سٹیڈیم میں ایک نعرہ گنچتا رہا کہ پاکستان کا باپ کون آئی مین یہ کوئی طریقہ نہیں بی سی سی آئی کو اس پر مداخلت کرنی چاہیے تھی پاکستان سے معافی مانگنی چاہیے تھی جب ایسا نہیں ہوا تو پی سی بی نے آئی سی سی کو اوفیچلی شکایت کی اور معاملے پر احتجاز ریکارڈ کر آیا آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنل کھلاریوں کے لیے آئی سی سی کی انٹی ڈسکرمنیشن پالیسی ہے اس کا سیکشن الیون یہ کہتا ہے کہ جس بھی ملک میں میچز ہوں بائی لیٹرل سیریز ہو یا آئی سی سی کا ایونٹ میچ سے پہلے میچ کے دوران اور میچ کے بعد بھی اگر تماشائیوں کے جانب سے کوئی بدتمیزی یا غیر اخلاقی حرکت ہو تو متعلقہ بورڈ اس پر فل فور ایکشن لینے کا پابند ہے یعنی بی سی سی آئی کا فرض بنتا تھا کہ وہ تماشائیوں کو لگام ڈالتا چلو یہ نہ ہوا تو ویرات کولی ہی اپنی عوام کو منع کر دیتے جیسے انہوں نے سٹیف سمیت اور نوین الحق کے معاملے میں کیا تھا مگر افسوس خیر دیکھتے ہیں کہ باقی میچز میں پاکستانی کھلالیوں کے ساتھ کیسا برتاو کیا جاتا ہے اس ایونٹ اور ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیجئے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے